ہمیں آج کے جدید دور کے ذہن کو سمجھنے کے لیے اس کے نتہ آغاز کو سمجھنا ہوگا ہمیں تاریخ کی گمنامیوں میں جانا ہوگا ہمیں سب سے پہلی سیولائزیشن کو سمجھنا ہوگا جس کا آغاز پانچ ہزار سال سے بھی پہلے ہوتا ہے ہمیں اس سے بھی پہلے ظاہر ہونے والے انسانی آرٹ کو سمجھنا ہوگا جس کی تاریخ تیس ہزار سال سے بھی پرانی ہے بلکہ ہمیں اس سے بھی پہلے کی تاریخ جس میں ہومو سیپینز کے فوسلز کا پتہ چلتا ہے اسے بھی جاننا ہوگا لیکن ہمارا اصل نکتہ آغاز تو تب سے ہوگا جب انسان نے پہلی بار پتھر کے اوزار بنائے جس سے ہمیں انسانی شعور کی ابتدار ملتی ہے شعور کا یہ سفر کیسے ہمیں پہلی انسانی سیویلائزیشن تک لے کر جاتا ہے ہم یہ سب کچھ اس اپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے یہ بات ہے انیس سو ستر کی جب فرانسیسی ماہری ارضیات موریس تائب میں ایتھوپیا کے سوبے حیرکت کے اندر دیکھیں گے ہیدار فاؤنڈیشن کی دریافت کی اس نے اس مقام کو قدیم انسانی تاریخ کے لیے اہم قرار دیا تائب نے انٹرنیشنل افار ریسرچ ایکسپیڈیشن کو ترتیب دی اور دنیا کے نامور سائنسدانوں اور ماہری ارضیات کو اس مقام پر ریسرچ کے لیے مدود کیا جس میں امریکہ کی کلیو لینڈ نیشنل ہسٹری میوزیم سے تعلق رکھنے والے ماہر قدیم انسانی تاریخ دونل جوہانسن جنہوں نے بعد میں انسٹیٹیوٹ آف ہیومن اوریجنز کی بنیاد بھی رکھی اور آج کل اریزونا سٹیٹ یوریورسٹی سے منسلک ہیں کے علاوہ نامور برطانوی پیلیو انترپولوجسٹ میری لیکے اور فرانسیسی پیلیو انترپولوجسٹ لیویش کوپنز کو مدود کیا ان سب نے اس مقام پر مل کر کام شروع کیا چار سال کی انترک محنت کے بعد امریکی پیلیو انترپولوجسٹ ڈونل جوہانسن نے قدیم انسانی سلسلے آسٹرولوپتھیکس سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کی فوسلز کو دریافت کیا اس کے بعد اس فوسل پر کی جانے والی ریسرچ نے قدیم انسانی زندگی کے متعلق بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا اس دور کے مشہور انگلیش بینڈ ڈا بیٹلز کے مشہور گانے لوسی ان دا سکائی ویڈ ڈائمنڈ سے اخذ کردہ نام اس فوسل سے منصوب کر دیا گیا اور اس فوسل کا نام لوسی رکھ دیا گیا بیٹلیو انترپولوجسٹ ڈونل جوہانسن کا کہنا ہے کہ لوسی زیادہ قدیم اور زیادہ اخذ کردہ خصوصیات کا نقابل یقین مجموعہ ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اس کے بعد مجزد نامے پر ہومو ہیبیلیس کا ظہور ہوتا ہے جن کو ہینڈی مین بھی کہا جاتا ہے ہومو ہیبیلیس کو انیس سو ساٹھ میں جناتھن لیکی نے اولڈو وائی گارڈ تنزانیہ میں دریافت کیا اس مقام پر قدیم انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں بعد ازہ تحقیق اور تجربے کے بنیاد پر انہیں ہومو ہیبیلیس کے بنائے ہوئے اوزار قرار دیا گیا ان اوزاروں کی دریافت نے قدیم انسانی ذہن اور جسمانی صلاحیتوں کے متعلق بھی بہت سی معلومات کو آیا کیا اس کی تاریخ تقیباً 1.75 ملین پرانی ہے میری لیکی اور لویس جو کے مشہور فرس فیملی آف پیلیو انترپولوجسٹ ہیں جنہوں نے لمبے عرصے تک اولڈو وائی گارڈ پر کام کیا انہوں نے اس ٹکنالوجی میں موجود اوزاروں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہومو ہیبیلیس کے دماغ کی ساخت اور حجم ان سے پہلے والوں سے قدر بڑا تھا ان کی باقیات کینیا کے علاقے کو بھی فورا میں بھی ملے ہیں اس کے بعد زمین پر ہومو ایریکٹس جیسے نئے انسانی کرداروں نے جنم لیا یہ تقیباً ایک ملین سال پہلے یہ انسانی تاریخ ہے ہومو ایریکٹس انسانوں میں پہلے تھے جو افریقہ سے باہر دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پائے گئے یہ ہومو ہیبیلیس کی نسل میں سے تھے دنیا کے دوسرے علاقوں میں یہ افریقہ چائنہ اور جاوہ میں پائے گئے مارلنڈ ڈونلڈ جو کہ کوئن یونیورسٹی ٹورنٹو میں نفسیات کے اسداد ہیں ان کے نزدیک ہومو ایریکٹس کا دور سب سے شاندار تھا ہومو ایریکٹس انسانوں میں پہلے تھے جنہوں نے آگ کی دریافت کی اور اس کے حصول پر قادر ہوئے یہ چائنہ کی زکوڈین غار ہے جسے ڈریگن بوون پھل بھی کہا جاتا ہے یہ بیجنگ سے پچیس میل کے فاصلے پر ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہومو ایریکٹس جانوروں کو مار کر اس غار میں لاتے اور انہیں آگ پر بھون کر کھاتے تھے آگ کی دریافت تقریباً 1.42 ملین ایرز پہلے افریقہ کے پندرہ مقامات سے شواہد سے ہوتی ہے سی کے برین دی گریٹ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ آگ کو اپنے کابو میں لانے سے انسان کی طاقت میں اضافہ ہوا انسان جو پہلے جانوروں کا شکار بنتا تھا اب وہ انہی جانوروں کو ڈراتا اور ان کا شکار کرتا ہومو ایریکٹس کی زندگی میں بہمی رب اور ہم آنگی مقاہ کی منصوبہ بندی میں شامل تھی اسی دور کے اندر ہومو فلوریسینسز کو انڈونیشیا کے اندر پایا گیا انیس سو اکیس میں جو ہون گنار انڈرسن نے زوکوڈین چائنا میں ہومو ایریکٹس کی باقیات کو دریافت کیا موسیقی 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 تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار سال پہلے یورپ کے منظر نامے پر نینڈر تھال مین کے نئے کرداروں نے جنم لیا موسیقی 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 روبی ایشیا میں ہومو سیپینز نے پہلی بار کشتی تیار کی اور اسٹریلیا تک جا پہنچے انسانوں نے ہڈیوں سے بنی ہوئی سوئیوں سے کپڑے بھننا شروع کیے خواتین کی بنی ہوئی بہت سے جیولری اسی دور میں تیار کی گئی نیدھر تال مین منظر نامے پر رہے اور پھر منظر نامے سے غائب ہو گئے اب دنیا میں صرف اور صرف ہومو سیپینز بچے تھے یورپ اور باقی دنیا میں موسم مسلسل تبدیل ہو رہا تھا زمین مسلسل گلوبل وارمنگ کی طرف پڑھ رہی تھی موسیقی موسیقی